اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے عزیز دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب محفوظ صحت مدر خوشحال ہوں گے ہمارے ویڈیو کا آج کا جو ٹاپک حضور ہے کلونجی آئل سے مختلف بیماریوں کا علاج یا پیور بیس کلونجی آئل پارٹ ٹو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرول ہرپس اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو جناب آج کی ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ خاص اس میں میں آپ کو وہ تمام نسکے بتاؤں گی جو کہ آپ کے لئے پر انتہا کار آمد ہوگی اور یہاں پر میں وضاحت کرتی جاؤں کہ یہ تمام کے تمام نسکے جو ہیں وہ مستند اور جیل خاص طور پر وہ والے جو حکمہ ہیں ان سے لے گئے ہیں جو کہ ان کامیں ماہر ہیں میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہوگی اسے شروع سے لے کر آخری تک ضرور دیکھئے گا کلونجی بیچے تو بے انتہا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اگر اس کا تیل نکال لیا جائے یا تیل نکلوا لیا جائے جو کہ اس کا پورا ایسٹریکٹ ہوگا تو آپ کو خود سوچ لیں یہ کتنا کار آمد ہوگا تو بغیر وقت ضائع کے ہم چلتے ہیں آج کی سب سے پہلے نسکے کی طرف جو کہ ہے زیادتی اس کا یعنی شوگر کا شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی نہیں جاتی لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ اس نصفے کے بعد آپ خود کہیں گے کہ ہاں یہ جا سکتی ہے تو جناب شوگر یا زیادتی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپ کھہوہ کالی چائے یعنی اسے بلیک تی کہہ جائے یعنی صرف کھہوے کو آپ نے پانی میں پکا لینا ہے اور پتی کو چائے کی پتی کو پانی میں پکا کر یہ ایک بلیک تی بن جاتی ہے کالی چائے لے کر آپ نے اس میں نصف یعنی آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا دین بلا لینا ہے اور رات کو سونے سے کبر دینا ہے یہاں پر آپ پرحیز کریں گے روگنی خوراک برخصوص تلی ہوئی اشیاء کھانے سے پرحیز کریں اگر آپ زیادتیس کے سے پہلے کوئی دعائی لے رہی ہیں تو اسے جاری رکھیں البتہ 20 دن کے بعد آپ نے یعنی 20 دن کے بعد آپ خون میں شوگہ کے لیول چیک کروانے اگر معمول کے مطابق نہ ہو یعنی کہ بلکل نورون ہو جائے تو آپ اس دوائیوں کا استعمال بند کر دیں اور اس نسخے کو 40 دن تک استعمال رکھیں مکمل شفا کے بعد آپ اس نسخے کو بہر آر بہ آسانی بند کر سکتے ہیں اور آپ کا زیادتیس کے لیول بلکل ٹھیک ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں لقوہ کی لقوہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے جس میں آپ کا موں یا کوئی جسم کا حصہ تھیلے کا حصہ تھیڑا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے لینا ہے ایک ٹپ گرم پانی اس میں ایک چمچ شہر نسخ چمچ آپ نے لے لینا ہے کلہوجی کا تیل اسے ملا کر دن میں دو بار استعمال کریں انشاءاللہ کچھ ہی ارسے میں لقوہ جو ہے آپ کا صحیح ہو جائے گا اور آپ کی چہرے کی شیف مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی اب بات کر رہیتے ہیں پولیو کی بچوں میں پولیو کی اگر آپ کے ذات پائے جائے یا آ جائے پولیو تو آپ کیا کریں بچوں کو گرم پانی میں دو چمچ دودھ اور تین کترے کلہوجی کا تیل ملا کر دن میں تین مرتبہ پھلائیں یہ علاج تیس دن تک کا ہے اسے جاری رکھیں تیس دن کے بعد اگر آپ فاقہ ہو جائے تو اسے مزید اس وقت جاری رکھیں جب تک آپ کا بچہ بلکل صحت مند نہ ہو جائے پولیو کے تمام اثرات اسے ختم نہ ہو جائے اب بات کر لیتے ہیں بڑے بڑوں کے یعنی کے جوڑوں کے درد کی جوڑوں کا درد ایک بہت ہی زیادہ زمین مسئلہ ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس کلونجی کا ایک بہت ہی شامدار نسخہ ہے اور وہ بہت ہی آسان بھی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ایک چمچہ صدقہ لیں آدھا چمچہ کلونجی کا تیل لیں اور اس میں دو چمچہ شہد ملا کر اسے ایک پیسٹ کی صورت میں بنا لیں اور نہار مو آپ نے اس لینا ہے اور رات کو سونے سے قبل بھی اسے استعمال کریں انشاءاللہ جوڑوں کے درد میں نمائع فرق لگے گا اس کے علاوہ جوڑوں کے درد پر کلونجی کے تیل کو گرم کر کے اس کی اچھی طرح مالش کریں آپ یقین کریں ایک ہفتے کے بعد آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے یہ میری آپ کا گارنٹی ہے اب چلتے ہیں عورتوں کے امراض کی طرف وہ خواتین جن کے خاص طور پر کمر میں درد ہوتا ہے پیٹ میں بھی اکثر درد ہوتا ہے اور یا لکوریا بھی ہوتا ہے یعنی اکثر کارپ لکوریا کی وجہ سے بھی سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے لئے یہ آزمودہ مصر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں کہ دو کلاف پانی میں آپ نے دس گرام پوزینے کے پتے اوبار لینے ہیں اور جناب اس کے پانی کو الگ کر کے آپ نے نس چاہ کا چمچ کلونجی کے پیش کر رہے ہیں کلونجی کا تیل ملا کر نہار مرات سوڑے سے کبر پی لینا ہے تو جناب یہ آپ کا درد ختم ہو جائے گا اب بات کر دیتے ہیں ہم ان گڑکیوں کی خاص طور پر جنہیں بہت ہی زیادہ معمول سے زیادہ کافی عرصے سے ان کی مہواری جو ہے وہ رک جائے تو یعنی ان کی مہواری مہانہ جو مہانہ جو ان کی وہ خون آتا ہے وہ نہ آئے تو اس کے لیے ایک کپ گرم پانی میں نس چاہ کا چمچ کلونجی کا تیل اور دو چمچ شہت ملا کر نہار مو اور رات سوڑے سے کبر پی رہے ایک مہینے تک جاری رکھنا ہے آلو اور پینگن کا مکمل فرید کرنا ہے انشاءاللہ رکی ہوئے مہواری جو ہے وہ جاری ہو جائے گی اور تمام تکلیف اور سوجن جو ہے وہ دور ہو جائے گی اور درد بھی کم رہے گا اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جنگی یاداشت میں بے انتہا کمی بائی جاتی ہے تو یاداشت میں اضافہ کے لیے بہت آسان ہے کہ ایک کپ پانی میں دس گرام پودینے کے پتے والے اور اس پانی کے نصف رہ جانے پر آپ اس میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا لے اور اسے پیئے انشاءاللہ بیس روز تک کی سور کو جاری رکھے آپ کو خواہ در خواہ اس میں یاداشت میں بہت زیادہ بہتری نظر آئے گی وہ لوگ جو کہ دردے گردہ کی وجہ سے اکثر پریشان جاتے ہیں ان کے لیے یہ بے انتہا کارامت نسخہ 25 گرام کلونجی کے بیج کو پیس کر ایک کپ شہر میں اچھی طرح ملا لے اور دو چمچ کو اس نصف پیالی میں ملا کر اس امیزے کو اس میں آپ نے آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا لے اور دن میں ایک بات یہ علاج کو بیس روز تک جاری رکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو گردے کے درد میں افاقہ ہوگا اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے گردے میں پتھری ہے ایک پیالی گرم دودھ میں دو چمچ شہر نصف چمچ آپ نے کلونجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار نیہار مو اور رات کو سونے سے قبر پی لیں تمارٹر پالک اور لیومن کا مکمل پریز کریں تو انشاءاللہ گردے کی پتری ختم ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کاما میں درد ہونا پی بہنا سماعت میں کمی ہونا سننے کے لئے داچار رہنا تو اس کے لئے کلونجی کے تیل کو گرم کر کے تھنڈا کر لیں اور متاثرہ کام میں دو کترے دالنے انشاءاللہ اہستہ اہستہ کام کی جو بھی تکلیخ ہوگی وہ دور ہوگی اب بات کر لیتے ہیں داتوں کے امراض کی داتوں کی کمزوری داتوں سے خون نکلنا ناغوار بو آنا مسودوں کو سوچ جانا اس کے لئے آپ ایک پیالی ذہی میں نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر صبح نیہار ہوں اور رات کو سونے سے پہلے کھانے انشاءاللہ داتوں کے تمام امراض جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اب چلتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے ان ملکوں کی طرف جو کہ اہتلام کی وجہ سے یہ کسرت اہتلام کی وجہ سے بہت پریشان جاتے ہیں تو جناب ان کے لئے یہ ہے کہ ایک پیالی سیو کے جیوس میں یا ایک گلاد سیو کے جیوس میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملا لیں اور صبح نیہار ہو اور رات کو سونے سے پہلے پی لیں یہ علاج آپ نے اکیس دن تک رکھنا ہے اور گرم مثالیں کہ کھانوں سے یعنی گرم اشیاء سے آپ نے مکمل پریش کرنا انشاءاللہ اہتلام سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی اب ہے جناب تمام لوگوں کے لئے خون کی کمی جی ہاں خون کی کمی تو پدینے کے پتوں کو آپ ابال لیں بہت آسان ہے اس میں آپ یہ ایک پیالی تک بنا لیں اس کے اندر آدھا چمچ آپ کلونجی کا تیل ملا لیں اور صبح و شام آپ مریض کو دیں انشاءاللہ خون کی کمی خودی پوری ہو جائے گی اور نیا خون بننا شروع ہو جائے گا یہ نسکہ بھی آپ نے اکیس روز تک استعمال کرنا ہے وہ لوگ جو کہ ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں یا پھر ان کے دل کے والد کی بندش ہے یا سانس لینے میں دکت ہے یا تھندہ پسینہ ہوتا ہے اور دل پر دباؤ کی صورت میں آپ نے ایک پیالی بکری کے دودھ میں نسک چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر دل میں دو بار صبح و ناشتے سے پہلے اور رات سونے سے قبل استعمال کریں یہ علاج اکیس دن تک جارے رکھے انشاءاللہ آپ کو بازے فرق نظر آئے گا وہ خواتین جو کہ زچگی کے بعد بکری کی پیدائش کے بعد ذہن کبزوری تھکاوٹ اخراج خون جیسے امراض میں مبترہ رہتی ہیں ایک پیالی کھیرے کے جوس میں نسک چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں دو بار ناشتے سے قبل اور رات سونے سے پہلے استعمال کریں یہ علاج بھی بیچ دن کے لئے جارے رکھے انشاءاللہ تمام تھکاوٹ اخراج خون کا ذہنی کبزوری سب کچھ ختم ہو جائے گا وہ ماں جن کا خاص طور پر دودھ میں کمی پیہ ہو گئی ہے تو وہ دودھ میں اضافہ کے لئے ایک پیالی دودھ میں دو کترے کلونجی کے کترے تیل ڈال کر آپ صبح ناشتے سے قبل اور رات کو سونے سے پہلے پی لیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لئے دودھ میں اتنا اضافہ ہوگا کہ آپ نے بچے کا پیٹ خوب بھرے گا لوگ داتوں کے درد سے اکثر پریشان رہتے ہیں تو اس کے لئے بہت ہی ایک عام سے چھٹکلا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے روئی کے پھائے کو کلونجی کے تیل میں گیلا کر کے متاثرہ حصے پر رکھ دیں ایسے کہ آپ کے دات کا درد غائب ہوا ہے جیسے کہ جادو اب بات کر لیتے ہیں ان بچوں کی جو کہ حکلانا اور پتلانا شروع کر دیتے ہیں بات صحیح طرح نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت کارامت اور آج کے ویڈیو کا آخری نسکہ ہے جناب اور وہ یہ ہے کہ نسک چائے کا چمچ کلونجی کا تیل دینا ہے آپ نے تیل لے کر اس میں دو چمچ شہت مرار کر اسے زبان کے اوپر دن میں دو بار رکھنا نگلنا نہیں ہے بلکہ صرف اپنی زبان پر رکھنا ہے انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں خطلانا اور پتلانا بلکل ختم ہو جائے گا میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفرمیٹیو اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرول ہرپس اللہ حافظ